دوستو لوگوں سے اپنی بات منوا سکنا ایک بہت بڑی خوبی اور زندگی میں کامیابی کی علامت ہے یہ خوبی ہماری شخصیت کو مضبوط اور متاثر کن بناتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم لوگوں کی نفسیات سے کھیل کر انہیں آسانی سے کسی بات پر کنونس کر سکتے ہیں کسی بات کے بارے میں ان کے موں سے ہاں نکلوا سکتے ہیں انہیں اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکیں دوستو جب بھی آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اس شخص سے ملنے کے لیے جانے سے پہلے اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کیجئے اس کی پروفائل کے بارے میں اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے بارے میں اس کی ایڈیوکیشن اس کا منٹل سٹیٹس اس کے موڈ اس کے رویے کے بارے میں آپ کو جتنا زیادہ نالج ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس سے بات کر پائیں گے اور اسے کنونس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا دوستو یاد رکھیں سب لوگوں کو ایک ہی لاتھی سے نہیں ہانکا جا سکتا جس طرح پانچ انگلیاں آپس میں برابر نہیں ہوتی اس طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہر ایک کا الگ مزاج رویہ اور لیول آف انڈسٹینڈنگ ہوتا ہے ہمیں کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم لوگوں کے لیول کو سمجھ کر ان کے لیول پر جا کر ان سے بات کریں دوستو آپ کسی سے اپنی بات تب ہی منوا سکتے ہیں کسی کو کنونس تب ہی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پہلے سامنے والے کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں پھر اپنی بات کریں اگر آپ کا کنیکشن بن گیا تو آپ تھوڑی بات بھی کریں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی لیکن اگر آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی بات کرتے جائیں گے سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ آپ کی بات سے کبھی بھی کنونس نہیں ہوگا آپ سے کبھی بھی اگری نہیں ہوگا آپ کی باتیں اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے گزرتی جائیں گی اس کے دل میں نہیں اتریں گی اس لیے سب سے پہلے اپنا کنیکشن بنائیں گے اور کنیکٹ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سنانے سے پہلے سامنے والے کی بات کو بڑے دھیان سے سنیں اسے اپنی بات کرنے کا موقع دیں نہ صرف سنیں بلکہ اسے سمجھنے کی سنسیر ایفرٹ بھی کریں اس کی بات کو رسپیکٹ دیں سامنے والے کو لگے کہ اس کی بات اس کا پائنٹ اف ویو سنا اور سمجھا گیا ہے ایسا ہوگا تو آپ کی ذات اور اس کا اعتماد بڑھے گا اور وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا اور آپ کی بات سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا اب جب آپ بات کریں گے تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتریں گی ہم ایسے زیادہ تر لوگ تو دوسروں کی بات سننا ہی نہیں چاہتے بس اپنی ہی کرنا چاہتے اگر سننا پڑ بھی جائے تو سمجھنے کی بجائے بچ اس کی بات ختم ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کی بات ختم ہو اور وہ اپنی بات کر سکے ہم دوسروں کی بات سمجھنے کی کوشش تو نہیں کرتے لیکن دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں اور ہم سے اگری بھی ہو جائیں دوستو یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اس لیے پہلے اگلے کی بات کو سن کر سمجھیں اور پھر اسے اپنا پائنٹ آف یو سمجھانے کی کوشش کریں دوستو لوگوں سے گفتگو کا آغاز کبھی بھی ایسی باتوں سے نہ کریں جن پر آپ کو اور انہیں اختلاف ہو بلکہ شروعات ہمیشہ باہمی اتفاق پلی باتوں سے کریں اور کچھ دیر مسلسل ایسی باتیں کرتے رہیں تاکہ آپ کا مخاطب آپ سے اگری کرتا جائے اگر آپ شروعی میں سامنے والے کو اپنی بہت ساری باتوں پر اگری کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مخاطب کو نفسیاتی طور پر اپنی بات قبول کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ شروعی میں اپنے مخاطب سے کسی بات پر اختلاف کر لیں گے تو آپ کے لیے اس سے اپنی بات منوانا مشکل ہو جائے گا اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنی گفتگو کے دوران گفتگو کے آغاز پر اپنے مخالف کے موں سے ہاں نکلوائیے دوستو لوگوں کو کسی بات پر کنونس کرنے اور ان کے موں سے ہاں نکلوانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ کام تو سبھی لوگ یا بہت سے لوگ کر رہے ہیں جیسے اگر ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے ہم کسی ایسی ریسٹران میں کھانا کھانے کی بجائے جہاں پر اکا دکا کسٹمرزوں وہاں پر جانے کو پریفر کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کا رش ہو جہاں پر ہاؤس فل ہو اور چاہے ہمیں وہاں پر کھانا کھانے کے لیے اپنی باری آنے کا انتظار بھی کیوں نہ کرنا پڑے چاہے ہمیں لائن میں ہی کیوں نہ لگنا پڑے کیونکہ سائیکولوجیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر رش ہے وہ ریسٹران زیادہ اچھا ہوگا بلکل اسی طرح اگر ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی کہنے کی بجائے کہ یہ کام کرو ہم ان کو سوشل پروف دے دیں کہ یہ کام تو بہت ٹرینڈی ہے اسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں ہمارا فلان دوست فلان ریلیٹیب اور فلان نیبر بھی کر رہا ہے اگر ہم اس طرح کی ریلائیبل لوگوں کی اگزیمپل سامنے والے سے شیئر کریں گے تو ہمیں اسے کنونس کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی دوستو انسانی نفسیات ہے کہ اگر آپ ماضی میں پاسٹ میں کسی کے کام آئے تھے آپ نے کسی کی مدد کی تھی تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ وہ بھی آپ کے کام آئے گا آپ کی مدد کرے گا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا یہ ایک سیمپل اور ٹائم ٹیسٹڈ فارمولا ہے اس لیے اگر آپ کسی سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں تو اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنا شروع کرتے اسے فیور دینا شروع کرتے اس کو یہ مت کہیں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو اس کے بدلے تم نے بھی میری مدد کرنی ہے تمہیں بھی میری مدد کرنا پڑے گی دوستو یاد رکھیں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ بس غیر محسوس انلاس میں اس کو ذہنی طور پر متاثر کریں اس کو فیل کروائیں کہ آپ ایک اچھے اور کوپریٹیو انسان ہے اور آپ کو اس کا بہت خیال ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھے گا اور آپ کے ساتھ مل کر اس کا حل تلاش کرنے میں لگ جائے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کونسا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا یہ بھی بتائیے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے